بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل مسٹر میڈیکل تو بیوز آج ہم بات کرنے والے ہیں لجیٹا ایڈوانس سیرپ اور ٹیبلٹ کے بارے میں لجیٹا ٹیبلٹ اور سیرپ کی بچوں اور بڑوں میں ڈوز کیا ہوگی پریننسی خواتین لجیٹا ٹیبلٹ استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں یہ سب کو آج میں آج کو آپ کی ویڈیو میں جان سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور جو میرے چینل پر نائے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نائے ایڈوانس فارمیشن کے بارے میں معلومات مل سکیں اگر آپ کو ڈکار لینا چاہ رہے ہیں ہوتے ہیں تو موں میں غیر حضن شدہ کھانا یا میدے کا پانی موں میں آ جاتا ہے اور کبھی کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں کھانا کھانے کے بعد میدے میں گیس کی وجہ سے درد شروع ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پیشنٹ جن کو ہیڈش یا ہرنیا کا پرابلم ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو لاجیٹا ایڈوانس سیرپ یا ٹیبل کا استعمال ضرور کرنا چاہیے لاجیٹا ٹیبلڈ اور سیرپ کی کمپوزیشن کیا ہے اگر اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں سوڈیم آلجینیٹ ون گرام اور پوٹاشیم بائی کاربونیٹ ٹو ہنڈر ایم جی پایا جاتا ہے لاجیٹا ایڈوانس کی کمپوزیشن میں شامل ہے سوڈیم آلجینیٹ ایک بہترین ہیڈرو جل ہے جو پانی کو جذب کر کے ایک چل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور میدے میں مجود مواد پر ایک چل کی حفاظتی تیہ بنا دیتا ہے جو تضاب کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے اس طرح پوٹاشیم بائی کاربونیٹ تضابیو کو کام کر دیتا ہے لاجیٹا ایڈوانس سیرپ اور ٹیبلٹ شوگر فری پروڈیکٹ ہے اس لئے شوگر کے مریض بنا کسی ٹینشن کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لاجیٹا ایڈوانس سیرپ یا ٹیبلٹ پریگنٹ خواتین استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں جی دوستو لاجیٹا ایڈوانس سیرپ اور ٹیبلٹ کی رائیڈ ڈوز کیا ہوگی بچوں میں جن کی عمر 6 سے 12 سال کے درمیان ہے لاجیٹا ٹیبلٹ کی ڈوز ہوگی ٹیبلٹ ایک رات کو کھانا کھانے کے بعد چبا کر کھا لیں اور بڑوں میں دو ٹیبلٹ رات کو کھانا کھانے کے بعد چبا کر کھائیں لاجیٹا ایڈوانس سیرپ یا ٹیبلٹ کی بچوں میں رائیڈ ڈوز کیا ہوگی جن کی عمر 2 سے 12 سال تک ہے ایک چمچ رات کو کھانا کھانے کے بعد اور بڑوں میں دو چمچ رات کو کھانا کھانے کے بعد تو یہ تھی تمام انفارمیشن لجیٹا ٹیولٹ اور سسپینشن کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ